جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں مسافر ہے تو انسان خود کو سیکیور کر لیتا ہے ہر فضولیات سے ہر گناہ سے ہر ایسے حالات سے جو اس کو تکلیف دیں کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ سب وقتی ہے اور ایک دن ہتم ہو جانا ہے اس لیے وہ ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتا اور آگے بڑھ جاتا ہے اور جو آگے بڑھ جائے وہی فلا پانے والوں میں سے ہے امیدیں اتنی سستی تو نہیں ہوتی کہ بندہ ہر کسی سے لگا کے بیٹھ جائے میں نے پا کے سیکھا کھو کے بھی سیکھا رو کے بھی سیکھا مگر زندگی وہی جی سکتا ہے جس نے اکیلے جینا سیکھ لیا جب پیار ہوتا ہے تب ہی لوگ جکتے ہیں روتے ہیں معافی مانگتے ہیں ورنہ عزت تو سب کو اپنی پیاری ہوتی ہے زندگی کی کتاب میں سب سے حسین اور خوبصورت صفحہ والدین کی محبت ہے جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں میں چلا جائے تو پھر معاملات دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے مشہور عورت کی قسمت میں دو باتیں لکھی ہوتی ہیں حسد اور بدنامی بدنامی اس کے محالف کرتے ہیں اور حسد کی مار اسے دوسری عورتیں مارتی ہیں میرے والدین میرا سکون ہیں یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا آمین سمہ آمین اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے خو جائیں گے جب دل کسی سے اپنے سے بے پناہ ہفا ہو جائے تو ہاموشی اختیار کر لینا مگر کچھ کڑوا بول بول کر اس کی بے عد بھی نہ گڑنا وقت دریا کی طرح ہے آپ ایک ہی پانی کو دو بار نہیں چھو سکتے کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا اس لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گئے نہ مات بڑھئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھیں مجھے دعاوں میں آدھ رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ